this is virendra mehta welcome you all on the memory genius channel حالی میں کچھ students نے میں سے request کیا کہ سر ایک movie ہے چھتری والی تو آپ پلیز اس movie کو review کریں کیا ایسی movies societies میں دکھانی چاہیے کیا اس میں سماج کا بلا ہے تو ویسے تو میں movies بہت کم دیکھتا ہوں until or unless کی بہت important message یا highly motivational movie ہو کیول ویسی ہی movies میں دیکھنا پسند کرتا ہوں لیکن ان کی request جو تھی وہ بہت زیادہ تھی تو اس لئے مجھے وہ movie جو ہے دیکھنی پڑی تو ٹھیک ہے اس movie کو میں review کر رہا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلے جو میں بات آپ سے share کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی اس movie میں دکھایا ہے yes it is very good اور سب سے پہلے یہ parents اور teachers کا responsibility بنتا ہے کہ یہ جو particular knowledge ہے وہ بچوں کو بہت explain کرنی چاہیے detail کے اندر تاکہ ایک awareness آج کے students میں آئے آج کی youth میں آئے تاکہ وہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے جس سے ان کو بھی شرمندہ ہونا پڑے اور ان کے parents کو بھی شرمندہ ہونا پڑے دیکھئے اس movie میں کچھ ایسا برا نہیں ہے لیکن دیکھئے presentation وہ matter کرتا ہے تو سب سے پہلی یہ بات ہے کہ دیکھئے teenage میں جب student جو ہے وہ enter کرتا ہے تو obviously ہے hormonal changes ہونا اور physical body کے اندر جو بھی changes ہوتی ہیں obviously attraction ہوتا ہے female کے لیے یا female کا male کے لیے تو اگر ہم explain نہیں کریں گے اگر ہم انہیں نہیں بتائیں گے تو نشت روپ سے یہ 100% possibility ہے کہ وہ غلط رہا پہ چلے جائیں گے تو اس سے پھر وہ بہت جو گندی habits ہیں like master vision یا اور ایسی چیزوں میں فس جائیں گے تو اس لیے یہ prime responsibility ہے teachers کا بھی اور parents کا بھی یا آپ کی چھوٹے brother ہیں یا sister ہیں تو آپ کی بھی responsibility بنتی ہے کہ ان کو پیار سے آرام سے سمجھایا جائے ٹھیک ہے تو movie کو میں نے دیکھا ہے تو obviously کچھ برا نہیں ہے right movie کے اندر لیکن دیکھئے اس بات کو آپ سمجھیں کہ کوئی بھی چیز جب آپ چھپا کے رکھتے ہیں مجھے یاد ہے school میں teachers جو ہے وہ game کلتے تھے وہ کہتے تھے کہ پیچھے مت دیکھنا class کے اندر تو سبھی students جو ہے وہ پیچھے دیکھتے تھے means جس چیز کے لیے ہم نہ کر دیں تو obviously curiosity جو ہے وہ students کے مند میں جیدہ ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں ہم سے چیز جو ہے وہ چھپائی جا رہی ہے کیوں وہ hidden ہے تو بالکل نشت روپ سے ہمارا یہ responsibility بنتا ہے کہ ہم ان کو explain کریں ان ہار مانڈل changes کے بارے میں بتائیں جو کی natural ہے right تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ہم ان کو explain کریں اور جہاں تک اس movie میں جو دکھایا گیا ہے کہ جو biology class ہے right جو girls ہیں ان کو female teacher پڑھا رہی ہے یا boys کو male teacher پڑھا رہی ہے نہیں different different organs کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارا ایک organ ہے right کوئی sex بری چیز نہیں ہے دیکھئے پورا جو اسططو ہے سریسٹی کا جو سریسٹی چل رہی ہے اسی کے اوپر بیزڈ ہے اور ہم تو اس کو یقی مانتے ہیں اور یقی میں تو اہوتی جو ہے وہ دی جاتی ہے تو بچوں کو ایک یوگک پریزنٹیشن کے تھو بہت آرام پوروک شانتی پوروک پریم پوروک اگر ہم ان کو بتائیں گے تو نشت روپ سے ان کو یہ awareness آئے گی اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ وہ غلط راستے پہ نہیں جائیں گے ان کو motivation ملے گا جب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ سیمن جو ہے وہ بہت ہی valuable fluid ہے اور ہمیں اسے destroy نہیں کرنا اس کو waste نہیں کرنا تو نشت روپ سے ان کو جو motivation ہے وہ ملے گا right تو بجائے کی lust کے اوپر وہ incline ہو تو ان کو starting سے اس سمیں تھوڑا سا یوگ جو ہے وہ ان کو سکھانا چاہیے دیکھیں میں اس مووی میں کچھ improvements بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی اگر کوئی movie بنتی ہے جرور بنے very very good میں thanks کر رہا ہوں producers, directors کو جنہوں نے ایسا کنسے اپلایا لیکن ہاں کچھ improvements جو ہیں وہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یوگ سے starting ہو یوگا جب بھی یوگک presentation کے تھو وہ بتائیں گے ہر ایک organ کا part ان کو healthy کیسے رکھنا ہے semen کی کیوں اتنی importance ہے ہماری life میں وہ سب بتائیں تجسوی سنتان کیسے پیدا ہو right تو اس کے بارے میں اگر focus کیا جائے گا تو نشی روپ سے یہ بہت اچھی چیز ہے اور بچوں کو بتانا ہی چاہیے یہ بہت شرم کی بات ہے کہ جو parents teachers ہیں وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں ان کو کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں simple سا law ہے science کا law ہے جو action ہے اگر action ہوگا تو پھر reaction بھی ہوگا تو ہم ویدک methodology کے according پورا جو ہے بچوں کو سمجھائیں i think 9th class میں جب بچہ entered ہوتا ہے right تو teenage جو age ہے وہ آتی ہے تو obviously ایسے changes body کے اندر ہوتے ہیں right اگلی جو بات ہے اس movie میں جو دکھائی گئی ہے بہت اچھی بات بتائی ہے دیکھیں condoms کی بات کی گئی ہے right protection تو yes یہ جروری ہے آج کے currently اگر ہم media میں دیکھیں تو جن سکھا جو ہے population جو ہے بہت بڑی سمجھا ہے بہت گمبیر سمجھا ہے کیونکہ دیکھیں 100 اگر seeds ہیں 100 right اور ایک job نکلا ہے تو ایک seed کے لیے 100 participants 100 candidates جو ہے وہ fight کر right obviously 99 کو جب وہ seed نہیں ملے گی تو وہ students کیا کریں گے obviously crime کی طرف جائیں گے lust کی طرف جائیں گے stress جو ہے وہ ان کو ہو جائے گا اور پھر بہت سارا جو ہے stress release campaign ہمیں سکھانا پڑتا ہے تو population ایک problem ہے اور میں request کرتا ہوں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بھارت کی سرکار سے بھی کہ جرور ایک ایسا low ہو کہ ابھی فیلال ایک یا دو بچے ہی enough ہے اس سے زیادہ کے لیے ہم نہیں جائیں کچھ سمیت تک کیونکہ دیکھئے resources کو بھی ہم دیکھیں number of resources کتنے ہے اور اسی کے according جو crowd ہے population ہے وہ کتنی ہے تو ہیں وہ protection نہیں use کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے جو فیمل ہیں ان کو abortion کے لیے جانا چاہتا ہے تو میں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں یہ دونوں ہی چیزیں بہت جیادہ نقصان دائک ہیں بہت جیادہ عام چاہے وہ پلز لینا ہو پلز کے جرے ہم پرگننسی کو روک لیں اور یا پھر جو ہے آپ کا abortion ہے تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے بوڈی کو بہت جیادہ نقصان ہوتا ہے right abortion کرنے سے جو بوڈی کی جو powers ہیں بوڈی کی جو capacity ہے وہ کم ہوتی ہے تو جتنے بھی میریٹ لوگ اس کو دے ہے بہت دھیان سے اس کو سنیں اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو سمجھیں اور برہمی جرے lifestyle میں بھی ہم موٹیو کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے once in a month آپ اس چیز کے لئے چاہیں لیکن یہ نہیں کہ اس کو کم کرنا ہے دیرے دیرے بڑھانا نہیں کیونکہ سیمن دیکھئے بہت important ہے آپ کا جو intelligence ہے IQ EQ SQ سبھی اس سیمن کے اوپر بیز ہے اسی سے ہی وہ جو anti reversal aging کا جو ہم بات کرتے ہیں وہ possible ہے obviously کیونکہ ایک جوان اور بڑے آدمی میں خالی یہ فرق آپ مت سمجھے کہ اس کے بال سفید ہو گئے سمن کم ہو گیا ہے تو اگر ہم سمن save کریں اور parallel اس کو transmutation کریں شری ودی ساتھ نا کے مادم سے تو yes anti جو aging ہے وہ possible ہے جب آپ 60 سے ابوب بھی چلے جائیں گے تو پھر بھی آپ کو یہ فرق محسوس نہیں ہوگا کہ آپ بڑے ہوگئے آپ اسی امم کے ساتھ جو young age میں آپ جیسا feel کرتے ہے نا ویسا ہی feel کیا جا سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا maintain کر چلیں کیونکہ دیکھئے protection جو ہے یہ جو multilode ہے یہ جو systems ہیں یہ lives بچاتے ہیں یہی اس movie کا message بھی ہے یہ جو چیز ہے یہ lives بچانے کے لئے تو نشری روپ سے ایسی movies آئے لیکن تھوڑا سار improvement ہم کریں کہ یوگک style میں ہم present کریں بچوں کو اچھے سمجھائیں اور سیمن کی importance بتائیں تاکہ جو بچے ہیں وہ اس masturbation جیسی گندی habits میں یا پھر اور جو pornography چل رہا ہے اس کی طرف نہ جائیں اور یوگک مادیم سے ایک ویدک جو ہمارا system ہے اس کو adopt کرتے ہوئے اپنی hidden powers اس کی بجائے تو شری ویدی سادھنا ایک important curriculum ہونا چاہیے school education میں it's very اپنے جو ویداز ہیں جو ہماری past کی glory ہے اس کو سمجھے کتنے جو ہمارے مہا پورشوں ہیں سباس چندر بوس سوامی vivekanan جی نکولا tesla foreigners بھی تو انہوں نے دیکھئے کیسے اپنی سشپ شکتیوں کو جگھایا ہے اپنی hidden powers کو unlock کیا ہے تو ایسی یوگ ویدیا رائیٹ لوگ ادھلا sex education کو بڑھا دو sex education نہیں یوگ education کو رائیٹ اسی کا ہی part ہے آپ sex کو بھی بتاؤ رائیٹ بہت اچھے سمجھاؤ کی اس کا کیا importance ہے سیمن سے کیسے جو شکتیاں ہیں وہ بڑھے گی یہ نشت روپ سے بتایا جانا چاہیے تو میں پھر سے request کر رہا ہوں جو ہمارے bollywood کے producer directors ہیں جرور ان movies کو لے کر آئے ایسا awareness campaign چلائیں اور یوگ اور سادھنا کے مادم سے جو ہمارے دیش کی یو پیڑی ہے اس کو motivate کریں تو آشا کرتا ہوں میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو definitely آپ کو share کرنا پڑے گا ٹھیک ہے it's your duty تاکہ یہ جو message ہے یہ جو awareness ہے پورے سماج میں جائے ہر parents کے پاس جو ہے یہ ویڈیو پہنچے ہر youth کے پاس پہنچے تاکہ وہ ایسی باتیں پوچھنے میں گھبرائے نہیں وہ آرام سے اپنے teacher سے یا اپنے parents سے یا پھر ہمارے youtube کے channel کے باتے ان کو پوچھنے چاہیے اور یہ ہم سب کی prime collective responsibility ہے کہ ہم ہم سب کو guide کریں ہم ان کو motivate کریں اور اپنے سنسکرتی کے بارے میں بتائیں right so with these words thank you so much have a great day